اس کی بھی جو ہے وہ ایک ایک لیئر کھلی ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی اور ابھی بہت زیادہ یہ گرم ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی کتنی خستہ بنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورت ویلی جھانڈی روٹ یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی اور بہت ہی فیمس باکر خانی کی ریسپی کے ساتھ باکر خانی بنانے کے لیے جو پوف پیسٹری ڈو استعمال ہوتی ہے وہ بھی میں اس ویڈیو میں گھر پہ بہت ہی آسان طریقے سے بنانا بتاؤں گی ویڈیو کا اندر تک دیکھئے گا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں تو چلے ریسپی شروع کرتے ہیں پوف پیسٹری ڈو جو ہے یہ ایک الگ سے ریسپی ہے جو میں اس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس سے بہت سی بیکری کی چیزیں بنتی ہیں جیسے چکن پیٹیز ہیں کریم رول ہے بکر خانی ہے کھارا بسکیٹ ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں بنتی ہیں جو آگے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ نے یہ جو پیسٹری ڈو بنانے لگیوں نا میں اس کو غور سے دیکھنا ہے اور ایک ایک پوائنٹ کو سمجھنا ہے چار سو گرام میں نے میدہ لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں پہ وان ٹی سپون چینی کا پورڈر ہے اس کی جگہ پہ آپ چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں نمک ہے ہاف ٹی سپون یہ میں اس میں شامل کروں گی کوکنگ آئل ہے دو ٹی بل سپون یہ اس میں میں شامل کروں گی اور آپ اس کو جو ہے نا وہ نارمل گوندنے سخت کی طرف بے شک چلا جائے نرم کی طرف نہیں جانا چاہیے اور روم ٹیمپریچر پانی اس میں استعمال کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنا اس کو اچھی طرح گوندہ جائے گا اتنا ہی ہمیں جو ہے نا پاپ پیسٹری ڈوب نانے کے لیے آسانی ہو جائے گی آٹے کو میں نے اچھی طرح ہی کٹھا کر لیا اب یہاں پہ صاف شیٹ ہے آٹا وغیرہ گوندنے کے لیے اس پہ جو ہے نا میں نے اس کو اچھی طرح سے ملائم کرنا ہے داس منٹ اور بغیر پانی لگائے ہم کریں گے آٹے کو اچھی طرح میں نے داس منٹ گوند لی گیا ہے آٹا بالکل ریڈی ہو چکے اب اس طرح کوئی شاپر لے لینا اور اس میں لپیٹ کے ہم اس کو داس منٹ کے لیے جو ہے نا وہ ایسے روم ٹیمپریچر پہ چھوڑ دینا اسے آٹے کو رکھے ہوئے داس منٹ ہو چکے ہیں اب اس طریقے سے جیسے میں نے یہ ٹیبل لیا ہوئے نا ایسے کوئی کھلی سی جگہ لے لی نہیں ہے اور یہاں بھی ہم میردہ چھڑکیں گے پہلے تھوڑا سا اب اس آٹے کو نکال کے اس کو جو ہے نا وہ میں نے اس طرح چکور شیپ میں کر لینا ہے اور ایک بیلن کی مدد سے نا درمیان سے ہم اس کو موٹا ہی رہنے دیں گے اور یہ جو اس کی چاروں سائڈز ہیں نا ان کو ہم تھوڑا سا بے لیں گے یہ درمیان سے اسی طرح موٹا رہنے دیں گے اور یہاں میرے پاس ہے ماجرین یہ کسی بھی جو ہے نا بیکری سے مل جائے گی اس کے علاوہ یونی پاف یہ جو ہوتی ہے نا پاف پیسٹری ڈو یہ نہیں بنتی مکھن سے یا گی سے کسی چیز سے نہیں بنتی اس کو یونی پاف بھی کہتے ہیں اور ماجرین بھی کہتے ہیں کسی بھی بیکری سے یہ مل جاتی ہے اور یہ میں نے لی ہے تین سو گرام میدہ چار سو گرام اور یہ تین سو گرام جتنا بھی آپ میدہ لیں اس کا آپ نے سو گرام کم لے لینا ہے ماجرین یہ کنارے تھوڑے سے میں نے اس طریقے سے کر لی ہے اب درمیان میں اس کو رکھیں گے اور یہ جو اس کا ایک ہی سام اٹھائیں گے اور اس طریقے سے اسی طرح ادھر سے اسی طریقے سے جو ہے نا ادھر سے چاروں سائٹ جو ہے نا وہ اس طرح ہم نے کر لینا ہے اب پہلے جو ہے نا وہ بیلنا نہیں شروع کرنا میدہ پھر سے لگا لینا ہے آپ نے جتنا آپ کو ضرورت ہو میدے کا زیادہ ہو جائے کم نہ ہو اس طریقے سے کر کے ہلکا ہلکا اس طرح ہم نے کرنا ہے تاکہ جو ماجرین ہم نے اس کے اندر ڈالی ہے نا وہ اچھی طرح سے پھیل جائے اس طریقے سے کرتے ہوئے جانا ہے ابھی بیلنا نہیں شروع کرنا ابھی ہم اس کو ماجرین کو جو ہے نا وہ پھلا رہے ہیں تو اس لیے ہاتھ جو ہے نا وہ ہلکا رکھنا ہے اسی طریقے سے کرتے ہوئے جانا ہے تاکہ یہ اچھی طرح تمام کنارے جو ہے نا اس طرف چلی جائے یہ اسی طریقے سے بیلتے جانا ہے جتنا بھی آپ اس کو بیل سکیں یہ بس اس کا یہ خیار رکھنا ہے کہ یہ درمیان سے پھٹنی نہیں چاہیے جب آپ کو لگے کہ پھٹنے کے قریب ہے جس جگہ سے اس جگہ سے آپ بیلن کو جو ہے نا وہ کام چلائیں اس طریقے سے کرتے ہوئے اس کو آپ جس ہاتھ تک بھی آپ بیل سکتے ہیں نا کوشش کریں کہ جتنا ہم روٹی بناتے ہیں نا نارمر روٹی اتنا تو اس کو ضرور ہی کریں یہ دیکھیں یہ کافی ہاتھ تک ہو چکی ہے اب اس کو ہم تیل گائیں گے اب اس کو تیل گائیں گے پہلے اس کو اس طریقے سے دوسری طرف سے بھی اس طریقے سے ہلکا ہلکا ہاتھ سے اوپر سے پریس کر لینا تاکہ اس کی جو تیہ ہے نا وہ اچھی طرح سے بیٹھ جائے اب اس طریقے سے کر لینا ہے اس طریقے سے ہاتھوں سے ساتھ ساتھ اس کو جو نا وہ پریس کرتے رہنا ہے اس طریقے سے تھوڑا سا درمیان سے جو نا وہ خلا رکھیں گے ہم کہ جب اس کو ہم اوپر نیچے کریں تو تب یہ والا جو خلا ہے نا یہ تنگ نہ کریں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہماری ایک جو ہے نا اس کی لیئر وہ بن چکی ہے اب اس کو اسی شاپر میں کور کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اسی شاپر میں کور کریں گے اور اس کو آدھا گھنٹہ روم ٹیمپریچر پر اسی طرح چھوڑ دیں گے ڈوک رکھے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکے اب دوبارہ اس کو ہم نکال لیں گے اور آٹا ڈسٹ کریں گے ادھر اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کو پھر سے بیلنا شروع کر لیں گے اور ہلکے ہاتھوں سے اسی طریقے سے ایسے کرتے ہوئے نا بیلن کی مدد سے ہم نے بیلنا ہے اس کو اچھی طرح سے پھر سے ہم نے بیل لیا ہے اب پھر سے اس کی تیہ لگائیں گے اسی طریقے سے اسی طریقے سے ہاتھ کی مدد سے اس کو پریس کرتے جانا ہے اور اب جو ہے نا ڈو ہماری پاف پیسٹری ڈو یہ ماشاءاللہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو ایک اسی شاپر میں ہم دوبارہ سے ڈال لیں گے اب یہ بلکل ریڈی ہے اس کو آدھا گھنٹہ ریسٹ دیں گے اس کے بعد آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کو فریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ دو تین مہینے تک اسے فریز کر کے استعمال کر سکتے ہیں جب بھی آپ نے اسے استعمال کرنا ہوئے نکالیں ایک گھنٹہ پہلے اور روم ٹیمپریچر پر رکھ دیں تو یہ تین ماہ تک آپ استعمال کر سکتے ہیں دو کو رکھے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکے ہیں اب اس کو ہم نکال لیں گے اور اس کو شیف دیں گے درمیان سے اس طریقے سے کٹنگ کر لینے اس کی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی لیئرز بنی ہیں اس کی اب ایک ہی سہم استعمال کریں گے ایک ہی سہ کو اسی طریقے سے میں فریز کر لوں گی میدہ ڈسٹ کر کے اس کی پتلی اسی روٹی کی طرح ہم نے بیل لینا اس کو اور ہلکے ہاتھوں سے بیلنا اب یہ دیکھیں یہ بلکل روٹی جتنی موٹی جو ہے نا وہ بیل لی ہے میں نے اور اب اس کے کنارے جو ہے نا وہ ہلکے ہلکے ہم نے کاٹ لینے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کنارے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جب ہم بیلتے ہیں تو وہ بعد میں اس کی لیئرز کھولنے میں جو ہے نا وہ بڑا پرابلم کرتے ہیں تو ویسے یہ ضائع کرنے والی چیز نہیں ہے آپ ان کو کٹنگ کر کے اسی طریقے سے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ہی آپ ان کو بلکل بیک کر سکتے ہیں اور اب اس کی تقریباً ڈیڑھ انچ جو ہے نا ڈیڑھ انچ کی میں پیسیز کاٹوں گی یہ جو بچک ہے یہ میں ویسے سائیڈ پر جو ہے نا جیسے ہم کھارے بسکیٹ بناتے ہیں نا ان کے لیے نکال لوں گی اور یہ جو لیئر ہے نا یہ لے کے اور اب اس کو ہلکی ہاتھوں سے ہم نے ایسے کرنا ہے کوئی اس کو زور نہیں لگانا اس کا کوئی مطلب اس طریقے سے نہیں بنانا کہ بہت زیادہ اس کو جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب اس کو ہم نے بیک کرنا ہے نا تو تب یہ لیئر جو ہے نا وہ کھولنی چاہیے اچھی طرح سے یہ میں اس سائیڈ سے آپ کو دکھاتی ہوں بلکل نرم ہاتھ سے میں اس کو کر رہی ہوں یہاں پہ کر کے ہلکا سا اوپر سے پریس کر کے اس طریقے سے کر دینا ہے بس یہ تھوڑا سا ایک کونہ جو ہے نا وہ اس کا نیچے کر دیا ہے باقی یہ بھی بہت زیادہ سخت ہاتھ سے نہیں کرنا ہلکا سا باز اور یہاں پہ میں نے ٹریل یہ لے لیا بیکنگ ٹریل آپ کے پاس ہو آپ وہ لے لیں نہیں ہے تو یہ سیلور کی سادہ پلیٹ ہے کچھ بھی اس میں لگایا نہیں ہے کچھ نہیں کیا بس اس ہی میں اس طریقے سے میں رکھوں گی اور تھوڑا فاصلے پہ رکھنا ہے ان کو بلکل جوڑ کے نہیں رکھنا اور آپ جو پٹی سیاں ہم نے رکھئے نا کھارے بسکیٹ بنانے کے لیے وہ بھی ان کے درمیان رکھ لیں اب یہاں پہ میرے پاس ایک ادد انڈے کی زردی ہے یہ ہم لگائیں گے ان کے اوپر اچھا سا کلر آنے کے لیے اور آپ جو کھارے بسکیٹ ہیں ان کے اوپر ہم ہلکے ہلکے تیل لگا دیں گے آپ چاہے تو اس کے اوپر چینی جو موٹی موٹی چینی ہوتی ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں اور یہ بلکل ریڈی ہے اب ماشاءاللہ بیک ہونے کے لیے ان کو ہم بیک کریں گے بینہ اون کے تو یہاں میں نے پتیلے کو رکھ دیا تھا پانچ منٹ پہلے پری ہٹ ہونے کے لیے اس کے اندر سٹینڈ رکھا ہے سٹینڈ نہ ہو تو آپ کوئی بھی سٹیل کی سلور کی کوئی بھی بول وغیرہ رکھ سکتے ہیں نہ ہو تو اینٹ کا ٹکڑا بھی رکھ سکتے ہیں اب احتیاط کے ساتھ اس کو ہم اندر رکھیں گے اور اس کو ہم نے تقریباً تیس منٹ لگانے ہیں میڈیم آگ پہ تیز بھی نہیں کرنی اور بہت زیادہ لو بھی نہیں ہونا چاہیے تیس منٹ لگائیں گے ان کو بیک کیے ہوئے چالیس منٹ ہو چکے ہیں آدھے گینٹ پہ میں نے چیک کیا تھا تو تاب ابھی کلر ٹھیک سے نہیں آیا تھا ماشاءاللہ دیکھیں کیسے آپ کے برطن کے سائز کے حساب سے اور فلیم کے حساب سے ٹائم کام یا زیادہ ہو سکتا ہے بس آگ زیادہ تیز نہیں کرنی اب اس کو ہم احتیاط کے ساتھ باہر نکالیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسے ایک ایک لیئر جو ہے نا وہ اچھی طرح سے کھل چکی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور کرسپی بھی آپ دیکھیں اور یہ باکرخانی بھی ماشاءاللہ دیکھیں اس کی بھی جو ہے وہ ایک ایک لیئر کھلی ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی اور ابھی بہت زیادہ یہ گرم ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی کتنی خستہ بنی ہے امید ہے آج کی یہ ریسپی جو ہے وہ آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پرنس کر لیں تاکہ اسی طرح کی ہار اچھی ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اگلی ویڈیو تاکہ لیے ویڈیو جہاں اللہ حافظ